میں اپنی کمپنی کے بات کرتا ہوں کاسمیٹکس کی ایک کمپنی ہے وہ یہاں پہ کام کرنا چاہتی دی ہمارے آنر ہیں چائنا سے اس نے آگے اسلام آباد میں جگہ دیکھی اس سے ٹیکس اتنا مانگ لیا گیا وہی پروجیکٹ اس نے انڈیا میں لگا دیا اس میں پچاس ہزار لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہی پاکستان میں لگتا تو پاکستان کو ٹیکس ملتا پاکستان کے لوگوں کو روزگار ملتا ہاں جی پچاس ہزار لوگوں کو روزگار دیا انہوں نے آج وہاں سے ریسوانس آیا کہ بھائی ہم ہمیشہ ٹاک کے لیے ریڈی ہیں ریلیشن بہتر کرنے کے لیے ریڈی ہیں لیکن آپ پہلے اپنے گھر کے تو یہ کنڈیشن ہے وہ بہتر کر لیں ٹیرریزم کے اوپر کنٹرول کر لیں اب ایک ہے دنیا کی ففت لارجسٹ اکانومی اور ایک ہے جہاں پہ اس وقت انفلیشن ہائیسٹ ہے اور جہاں کا آٹھ لاکھ بندہ آٹھ سے دس لاکھ بندہ پچھلے چھے مہینے سے ایک سال میں اپنا ملک چھوڑ کے جا چک ہے اور جو ہائے سکیلڈ لوگ ہیں یہ وہ جا رہے ہیں چھوڑے ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا ملک جو اس وقت مون مشن کمپلیٹ کر رہے ہیں وہ ایک ایسے ملک سے بات کرنا کیوں چاہے گا جس کی نہ تو ایکنومیکل کنڈیشن سٹیبل ہیں جس کی نہ کوئی پولیٹیکل وائس ہے دنیا میں بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہ ابھی پندرہ اگست آ رہا ہے تو موڑی چار لاکھ کی گاڑی آلٹو وہ توفہ دے رہے جا رہا ہے اپنی قوم کو ہمارے پاکستان میں وہی آلٹو آج تیس لاکھ کی ہو چکی ہے تیس سے زیادہ اکتیس بتیس لاکھ کی ہو چکی ہے ہم توفہ کیا دینے جا رہے ہیں چالیس کروڑ کا بہت بڑا پرچہ کیا آپ اپنے ریپرزینٹیو سمجھتے ہیں ان کو کیا آپ ان کو لے کے آئیں پاور میں اور جس ملکی آپ بات کر رہے ہیں جو ہم سے بات نہیں کر رہا مجھے ابھی تک ان کی گولڈن جومنی کی سیریمنی یاد ہے کہ جس میں ان کے سارے پرانے پرائم منسٹرز بیٹھے تھے اور انہیں نے کہا تھا کہ اپنے پچاس سال کی بہترین چیز ریکال کریں کہ کیا تھی کسی نے فلم انڈسٹری کہا انڈیا میں کسی نے کچھ کہا لیکن مجھے ابھی تر اندر کمار گجرال جو ان کا سابق ایک پرائم منسٹر تھا اس کے الفاظ ہی آدھ ہیں کہ the biggest achievement of انڈیا is the largest and oldest democracy in the world وہ لوگ بڑے اچھے ہیں وہ لوگ جتنے بھی چائنہ میں ہم نے کھانا کھایا ہوتلوں کے اندر وہ انڈین ہوتل تھے پاکستانی ہوتل نہیں تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ چائنہ کا بزنس انڈیا میں کیا جا رہا ہے ہوتل چائنہ میں جو ان سے انڈینز ہیں دوست ہم سب سے اچھے ہیں ہاں جی موڈی کی اگزامپل نہیں ہے بڑا اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ چائے والا چائے کے ایک ٹھیلے سے اٹھ کے آیا تھا تو یہ کہ عادت مجھے پاکستان میں دکھائیں یہاں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بلکل پبلک کی ریپزنٹیٹیو ہیں اور پبلک کی سطح سے اٹھ کے وہ اسمبلی میں گئے ہیں آپ کے ہاں تو الیٹ بیٹھ ہوئی ہے پوری یا فیوڈل لینڈلورڈز بیٹھیں ان کے اوپر بات کر کے ریلیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی آج وہاں سے ریسپانس آیا ہے ان کے ایکسٹرنل افیرز کے جو سپوک پرسن ہے انڈیا کے انہوں نے یہ بولا کہ ہم تو ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ تمام کنٹریز کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوں چاہے وہ پاکستان ہے لیکن آپ کو پہلے یہ تیرریزم کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے ایک تیرریزم کے اوپر کنٹرول کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کیا کہنا چاہیں گے انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی تھوڑا نو ہاؤ ہے ہمیں اور آج کل جو بین و لکمامی تعلقات ہیں وہ ایک کنٹری کے دوسرے کنٹری سے بہت حد تک ایکنومکس کی بیس پہ بھی ایکانومی کی بیس پہ بھی ڈیفائن ہوتے ہیں اب ایک ہے دنیا کی اور ایک ہے جہاں پہ اس وقت انفلیشن ہائیسٹ ہے اور جہاں کا آٹھ لاکھ بندہ آٹھ سے دس لاکھ بندہ پچھلے چھے مہینے سے ایک سال میں اپنا ملک چھوڑ کے جا چکے اور جو ہائے سکیلڈ لوگ ہیں یہ وہ جا رہے ہیں ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا ملک جو اس وقت مون مشن کمپلیٹ کر رہے ہیں وہ ایک ایسے ملک سے بات کرنا کیوں چاہے گا جس کی نہ تو ایکنومکل کنڈیشنز ٹیبل ہیں جس کی نہ کوئی پولیٹیکل وائس ہے دنیا میں اور اس کے علاوہ پھر اس سے ہٹ کے بھی دیکھیں آپ کے فارن منسٹر نے وزٹ کیا تھا انڈیا وہاں کے فارن منسٹر نے آپ کے فارن منسٹر کو ایسا ٹیرریسٹ سٹیٹ کے ریپیزنٹیٹیو کے طور پر ٹریٹ کرتے ہوئے ملنا پسند نہیں کیا پروپرلی انہوں نے کہا ہم ایک ٹیرریسٹ سٹیٹ جو امپورٹ کرتی ہے ٹیرریزم کو ہم اس سے بات ہی نہیں کر سکتے نہیں تو کیا پاکستان کی طرف سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں ٹیرریزم کے حوالے سے جو پوری دنیا میں ہمارا ایمیج بن چکا ہے باتیں دیکھیں ہوتی ہیں ہم اپنے کنٹری کے پر ہمیں بہت نہیں کہیں گے لیکن ہمیں یہ پتہ ہے ایک کنٹینیس ہسٹری ہے کہ ہم دوسروں کی واز کو اپنے ملک میں لے کے آئیں اور جب ہم دوسروں کی جنگوں کا فیول یا اندن بنتے ہیں نا تو we have to pay the price ایٹیز کے بعد سے آپ کی ملک ایک پوری تاریخ ہے کہ آپ نے امریکنز کے لئے جنگیں لڑیں جس کو ہم نے جہاد کا نام دیا اب یہ آپ کا جو باجور اٹیک ہوئے آپ اس کی دیکھ لیں کہ کیا ڈائنمکس ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کسی اور کی وار لڑے ہیں اپنے ملک میں اور اس سے جان نہیں چھڑا رہے اس سے ہم بدران ہی کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کو فوکس کر رہے ہیں بلکل ایک بات آپ نے کی کہ بھئی ایک دنیا کی فیفت لارجسٹ ایکانومی ہے دوسرے نمبر پہ جہاں پہ انفلیشن دن با دن بڑھتا جا رہا ہے ایک میشن مون جونس ہے وہ اس کی طرف کامیابی سے جا رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ بے روزگاری اور مہنگائی بار رہی ہے لیکن بہت سے ایسے کنٹریز ہیں ایون انڈیا کی بات کر لیں وہ اپنے نیبرز کنٹریز جو دوسرے ہیں جو اتنا ایکانومی وائز سٹرانگ نہیں ہے ان کے ساتھ تو ریلیشن بہتر کی ہوئے ہیں سیری لنکا ڈیفالٹ ہو گیا پھر بھی انہوں نے سپورٹ کیا تو پاکستان کو کیوں نہیں کر سکتے پاکستان کے ساتھ ریلیشن کیوں نہیں بہتر کر سکتے سیری لنکا جو ہے نا بہت ساری چیزیں رول پلے کرتی ہیں اس میں آپ کی ریلیجیس بھی ہیں پھر انڈیا سے آپ کی سیپریشن اور پارٹیشن ہوئی وہ بھی ایک فیکٹر ہے اور آپ اگر ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں دو ملک تو وہ ایکول لیول پہ آگے بات کرتے ہیں لیکن آپ کی ان کے ملک اور ان کی ہمارے ملک میں مداقلت کی ایک کوری ہسٹری موجود ہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ادھر انٹرفیر نہیں کیا یا ہم نے ادھر نہیں کیا تو جب ایسی سیچویشن ہو تو دونوں طرف مسترسٹ بھی ہے اور وہ مسترسٹ جب تا ختم نہیں ہوگا تو آبیسلی کبھی بھی ہم بات نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر پاکستان اور انڈیا مل بیٹھتے ہیں ٹیبل ٹاک کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم جونس ہے اس کے اندر اپنا ایک پوزیٹیو رول پلے کریں گے ہم بھی اس کے اندر بلکل ایسے یہ دیکھیں آپ دوسروں کی طرف ہی دیکھتے ہیں اور پھر انٹرنیشنل پولیٹکس میں ان کے اپنے مفادات ہیں وہ آپ کے لیے تو نہیں نا کام کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کے مفادات کو سب سے پہلے رکھتے ہیں جس کو میرا خیال ہم سب سے زیادہ کمپرومائز کرتے ہیں تو اگر امریکنز نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے تو یہ دو ملک تو پھر میوچلی کبھی بھی ان جگڑوں کو کونپلٹ کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے آج کل پاکستان کے جو منیسٹرز ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں ایک تاثر دیتے نظر آ رہے ہیں کہ انڈیا تو آل لیڈی ویسٹ کے ساتھ ملا ہے ویسٹ کی ڈارلنگ ہے انڈیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ویسٹ کے کہنے پر کچھ کر رہا ہے یا اسی کیسے جار رہا ہے میرے خیال سے تو جتنی تیز سے وہ گروہ کر رہا ہے وہ اپنی پولیسی سودھ بنا رہے ہیں آپ جن کو منیسٹرز کہہ رہے ہیں آپ پاکستانی سیٹیزن ہیں کیا آپ اپنے ریپرزنٹیٹیو سمجھتے ہیں ان کو کیا آپ ان کو لے کے آئے ہیں پاور میں اور جس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں جو ہم سے بات نہیں کر رہا مجھے ابھی تک ان کی گولڈن جومنی کی سیریمنی یاد ہے کہ جس میں ان کے سارے پرانے پرائم نیسٹرز بیٹھے تھے اور انہیں نے کہا تھا کہ اپنے پچاس سال کی بہترین چیز ریکال کریں کہ کیا تھی کسی نے فلم انڈسٹری کہا انڈیا میں کسی نے کچھ کہا لیکن مجھے ابھی تک اندر کمار گجرال جو ان کا سابق ایک پرائم نیسٹر تھا اس کے الفاظ یاد ہیں کہ بگس ریجیبمنٹ آف انڈیا اور ان کے ہاں ایک تسلسل ہے آپ کے ہاں ادارے بچے کون سے ہیں جو ریپیزنٹ کریں گے لوگوں مجھ سے آگے بات تو نہیں کرے گا انڈیا میرے کابل ریپیزنٹیٹیوز بیٹھے ہوں گے وہ اس ملک اور سٹیٹ کے پورن سٹیٹ کے اداروں کو ریپیزنٹ کریں گے وہ بات کریں گے میں تو سمجھتا ہوں یہ جو منسٹرز یا کیبنٹ آج بیٹھے ہیں وہ میرے ریپیزنٹیوز بھی نہیں ہیں وہ تو ہم پر امپوسٹ کیے گئے ہیں اور یہاں سے یہ پوائنٹ بہت سیریس پوائنٹ ریز ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کی پبلک اپنے جو نمائندے ہیں ان پر ٹرسٹ نہیں اس طرح سے کار رہی تو دنیا کے دوسرے کنٹری چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ امریکہ ہو وہ کیسے بات کریں گے وہ کیسے ٹرسٹ کریں گے یہ پوائنٹ تو یہ ہے بلکل آپ کی ڈیموکرسی گراس روٹ لیبل پہ آتی ہے پھر وہاں سے لوگوں کے نمائندے الیجیبل نمائندے آگے آتے ہیں ہمارے ملک میں ڈیموکرسی چلی کتنی ہے تسلسل بھی نہیں ہے اہل لوگ بہت کم انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو کبھی آئے اور ان کو چلنے نہیں دیا گیا تو پھر اس ورسٹ کنڈیشن کو پوری دنیا جانتی ہے آپ کے ابھی مودی کا سٹیٹمنٹ میں نے بھی دیکھا ہے ہفتے پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے ہم بات کریں کس سے آرمی سے کریں کس سے کریں کون ریپرزینٹیو ہے تو یہ بڑا بالیڈ یشو ہے ہم نہیں جانتے دنیا جانتی ہے ٹھیک ہو گیا ایسے ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے یہاں سے اگر سٹیٹمنٹ دی جائے یا کہیں سے بھی سٹیٹمنٹ دی جائے اس کا اے سچ کوئی فائدہ پریکٹیکل ہی کوئی فائدہ نہیں نظر آرہا جب تک ہمارے یہاں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے ایسے ہی ہے یہ سب سے پہلی چیز ہے ہونی چاہیے ہماری وائس ہی نہیں ہے دنیا کی کسی بھی پورم یہ کشمیر کی آواز ہم اٹھاتے ہیں ہماری وائز اٹھانے والا کوئی نہیں پہلے الیکشنز کروال ہیں اپنے قیادت لے آئے ہیں جنمن جو لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہو آپ کی آواز میرا کل جنرل اسمبلی میں بڑی واکل آواز کشمیریوں کی ایک ملی تھی بڑی ارسے بعد جس کو کشمیری سب سے زیادہ اکنالیج کرتے ہیں کہ وہ وائز بڑی پاور پلتی ہے ہمارے حق میں تو وہ وائز ہم نے خاموش کروا دی کیا فرق کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے پولیٹیکس میں اور انڈیا کی پولیٹیکس میں اوورال مطلب ان کے مائن سیٹ میں دیکھیں بہت بڑا فرق ہے وہاں تسلسل ہے جمہوریت کا 75 سال کرپشن وہاں بھی ہوگی مسائل وہاں بھی ہوگی یہ مت بولیں ہم سے بہت بڑا ایک ملک ہے اور وہاں پہ ڈائیورسٹی بہت ہے ہمارے ہاں نسبتاً ڈائیورسٹی کم میں بہت مختلف زبانے بولتے ہیں لوگ بہت مختلف کلچر کے لوگ ہیں لیکن اتنی لمبی ڈیوموکرسی میں یہ ہوئے ہے اہل کے عادت بھی کسی نہ کسی جگہ بہت مہا ملی ہے لوگوں کو اگر آپ موڈی کی اگر آپ موڈی کی اگر آپ موڈی کی اگزامپل نہیں ہے بڑا اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ چائے والا چائے کی ایک ٹھیلے سے اٹھ کے آیا تھا تو یہ کہ عادت مجھے پاکستان میں دکھائیں یہاں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بلکل پبلک کی ریپزینٹیٹیو ہیں اور پبلک کی سطح سے اٹھ کے وہ اسمبلی میں گئے ہیں آپ کے ہاں تو الیٹ بیٹھ ہوئی ہے پوری یا پیوڈل لینڈلورڈز بیٹھیں وہ ہمارے ریپزینٹیٹیوز ہی نہیں ہیں ان کو آلو ٹیمارٹر کے بھاؤ تو پتا نہیں ہوتے ہیں میرے مسئلوں کا ان کو پتا ہی نہیں ہمارے مسائل کے ہیں تو وہ حل کیا کریں گے اور جسے جنہیں ہم چائے والا کہتے رہے ہیں آج جو دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز ہیں یو ایس ہوں ان کے پریزیڈنٹ ہوں یا پھر ریشیہ ہو یہ کتنے بھی کنٹریز ہیں ریلیشن نہ صرف بہتر کرنا چاہتے ہیں بلکہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم فین ہیں انڈیا کے پرائیم نیسٹر کے یہی چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں جمہوریت اپنی ریل ایسنس میں جہاں بھی چلتی ہے تو وہ اس کا تسلسل ہی لوگوں کو پلٹر آؤٹ کرتا ہے مسائل ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی اصل قیادت سامنے آتی ہے یہ چیز جو آپ نے میں نے آپ سے بات کی آپ نے چیزیں شیئر کی عام پبلک تک کیسے جا سکتی ہے کیسے ہمارے میں اویر نیس آ سکتی ہے کیسے ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کے اوپر امادہ ہو سکتے ہیں مطلب دیکھیں آپ نے بات کی کہ وہاں پہ دیموگریسی ہے وہاں پہ یہ چیزیں بہتر ہیں ہمارے یہاں پہ اگر ہم یہ ایک نارمل انسان سے بات کریں وہ کھے گا بھائی تم کیا انڈیا کی طریف کر رہے ہو نہ کریں آپ نہیں کریں گے تو کیا دنیا نہیں کر رہی لوگ تو کر رہے نا آپ کے میڈیا آزاد ہے پہلا سوال یہ ہے میڈیا میں ہم تو ٹی وی نہیں دیکھ رہے آج میں تو یوٹیوب دیکھتا ہوں یا مجھے اپینین لینے تمہیں انٹرنیشنل چینلز دیکھتا ہوں میں تو اپنے ملک کے چینل نہیں دیکھتا ہوں مجھے بتایا کہ بھگ گئے ہیں کونسی اپینین پلانٹیڈ اپینین آج کے سوشل میڈیا کے دور میں چل سکتی ہے لوگ تو ٹک ٹاک پہ فالو کر رہے ہیں انسٹا دیکھ رہے ہیں ان کو تو وہاں سے بھی اپینین ان کی بن رہی ہے دنیا میں کیسے آپ چھپا سکتے ہیں آج کے دور میں یہی چیز ہے لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم پبلک تک آواز زیادہ سے زیادہ جو سچ ہے وہ پھنچائیں ریلیشن تب ہی بہتر ہوں گے جب ہمارے مائنڈ سے نیگٹیو چیزیں نکلیں گی حقیقت ہمارے سامنے آئے گی آپ کچھ ایک دو لائن میں کہنا چاہیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سٹیٹمنٹ یہاں سے جاتی ہے یا وہاں سے آتی ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا جی جیسے اکرام صاحب نے کہا ہے بلکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بلکل ایسے ہی ہو رہا ہے یہاں سے ہم مرضی کر لیں ان کا ایک سٹیٹ فارورڈ جو ہے نا ان کی گورنمنٹ بھی چل رہی ہے اور ان کی پولیسیز بھی صحیح ہیں یہاں پہ ہمارے جیسے ہی گورنمنٹ جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہوتی ہے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ آ کے انٹرفیر کرتی اور اپنی جو ہے نا وہ جو ان کو فیور بندے جو ان کو ٹھیک لگتے ہیں وہ اپنے لے آتی ہیں اور نہ ہی پبلک کمفرٹیبل ہے نہ ہی پبلک کا اعتماد ہے گورنمنٹ کے اوپر نہ ہی انٹرنیشنل لیول پر بلکل ایسی ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام شاہد منیر کیا کرتے ہیں آپ میں اپنا بزنس کرتا ہوں بزنس کیسا چال رہا ہے پاکستان کی جو اس سورتحال ہے اسے دیکھیں تو آج سے کوئی تین سال پہلے جائیں تو بزنس الحمدللہ بہت اچھے تھے جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے تب سے بزنس سارے ڈاؤن ہو گئے ہیں بہت زیادہ بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے اور جتنے بھی انٹرنیشنل بزنس تھے وہ سارے پاکستان میں کلوز ہو چکے ہیں میں بسیکلی چائنہ سے ہو کے آئے ہوں تو چائنہ اپنے جو لوگ ہوتے ہیں جتنے بھی لوگ بزنس کرتے ہیں ان کو سہولتے دیتا ہے بہت زیادہ ہم جتنے بھی یہ ہم آشارے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں وہاں جائیں تو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم سب سے زیادہ پاکستانی زیادہ خاص طور پر ہم مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں ہم اپنا خود کر کے نہیں کھا رہے ہیں جس وجہ سے ہم زلیل اور اسواہ ہو رہے ہیں یہ وجہ شاید یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پلیٹ فرم دیکھیں آپ نے بولا یہاں اشاروں پہ مانگنے والے کھڑے ہیں وہاں پہ کوئی اس طرح کا سیسٹم ہے کہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں یہی یہاں پہ بھی اشاروں پہ اگر ہمیں کچھ نہ کچھ اس طرح کا سیٹ اپ بنا دیا جائے جو بے روزگار ہیں چھوٹا موٹا کاروبار کر دیا جائے تو انہیں ان کا دل کرے گا مانگنے کا اصل میں چائنہ میں نا سارے کے سارے لوگ ایسے ہی ان کی حکومت اپنے لوگوں کا روزگار دیتی ہے حکومت انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دیتی ہے ہمارے پاس جس بندے کے پاس انویسٹمنٹ ہے اس کو اگر کئی وہ انویسٹمنٹ کار بھی لے تو اس کے ساتھ دھکا ہو جاتا فراد ہو جاتا ہے ہر بندہ بھئی مانی پہ لگا ہوا ہے کوئی اپنے پاکستان کا سوچتا ہی نہیں چاہے وہ ہمارے منیسٹرز ہوں کالیٹیشنز ہوں یا آم پبلک ہو ایون میں آپ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اچھا ٹاپک یہ ہے کہ ابھی پاکستان کے پرائیم نیسٹر نے دو دن پہلے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اپنے نیبر کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں جو سیریس ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں آج وہاں سے جواب آیا ہے ان کے ایکسٹرنل افیرز کے جو ان سے سپوک پرسین نے بولا ہے کہ بھائی ہم بھی یہ چاہتے ہیں لیکن پہلے اپنی دہشتگردی کے اوپر تو کنٹرول کریں پہلے جو انسا اس طریقے سے جو ایشوز ہیں ان کو تو ختم کریں اصل میں ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کی آپس میں ایکہ ہے ہی نہیں ہے سارے کے سارے اپنے ہی ہر بندہ اپنا ہی نظریہ لے کے گھوم رہا ہے اگر کوئی اچھا بندہ آتا ہے تو لوگ اس کی وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو آگے لے کے آئیں لیکن وہ کوئی نہ کوئی ایسے اندر سے اس کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں کوئی اس کو اوپر آنے نہیں دیتے آپ نے بولا آپ نے چینہ کا وزٹ کیا چائنہ کے لوگ یا آپ اگر جیسے آپ نے چینہ کا وزٹ کیا آپ انڈیا کے بارے میں کیا اپنینن رکھتے ہیں چائنہ کے لوگ انڈیا کے بارے میں اچھا پہلے میں جو میں دیکھا ہے وہ بات کر رہا ہوں میں رشیہ گاؤں کمپنی کی طرف سے ہم نے رشیہ میں دیکھا کہ یہ جیسے یہ بزار ہے یہاں پہ کوئی ایسا جیسے یہ کچھرا بھی یہاں وہاں پہ تھوکنا بھی جرم ہے وہاں پہ اس کو جرمانہ ہوتا ہے اسی طرح ہم دبائی گئے وہاں پہ بھی ایسا ہے اب یہاں پہ روڈ کو دیکھ لیں ہر بندہ کوئی ایدھر کوئی ایسی کو باسکٹ نہیں پڑی کہ وہاں جہاں کوئی کوئی رول نہیں ہے پراپر کوئی رول ہے ہی نہیں ہے آپ کسی پولیٹیشن کئی تھانے میں چلے جائیں وہاں پہ کچاری میں چلے جائیں ہر بندہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی وہ کر رہا ہے کہ میں اندر سے لے کے اوپر تک ہر بندہ بھی ایمانی پہ لگا ہوا ہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک ہو ہم کہتے ہیں پاکستان کی پوری دنیا میں عزت ہو جبکہ ہم اپنی ذمہ داری ہوتی نہیں پوری کار رہے مجھے بتائیں کیا سمجھتے ہیں ہمارے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں اس صورتیال میں ایسی جو صورتیال ہے دہشتگردی کا محول ہو یا یہ چیزیں ہو کوئی دنیا کا کنٹری ریلیشن بہتر کرنا چاہے اصل میں بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب نے اپنا جو اپنی عزت ہے وہ خود ضائع کی ہوئی ہے ہم لوگوں نے یعنی جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ بچارے کوئی روزگار کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اسے ٹیکس ہماری حکومت اتنے مانگ لیتی ہے وہ کسی اور کنٹری میں چلا جاتا ہے میں اپنی کمپنی کے بات کرتا ہوں کاسمیٹکس کی ایک کمپنی ہے وہ یہاں پہ کام کرنا چاہتی تھی ہمارے آنر آئے ہیں چائنہ سے اس نے آگے اسلام آباد میں جگہ دیکھی اس سے ٹیکس اتنا مانگ لیا گیا وہی پروجیکٹ اس نے انڈیا میں لگا دیا اس میں پچاس ہزار لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہی پاکستان میں لگتا تو پاکستان کو ٹیکس ملتا پاکستان کے لوگوں کو روزگار ملتا ہاں جی پچاس ہزار لوگوں کو روزگار دیا چھوٹی سی ایکزیمپل ہے اس کے اندر بات بہت بڑی ہے چائنہ کی کمپنی پاکستان میں آنا چاہتی تھی لیکن ٹیکس اتنا زیادہ تھا کہ انڈیا چلے گے حالانکہ چائنہ پاکستان کا دوست سمجھا جاتا ہے اور انڈیا کے ساتھ اس کی لگتی ہے لیکن وہ کیونکہ ہر بندہ اپنے بینیفیٹ کے لیے کاروبار کرتا ہے جب ان کو بینیفیٹ نہیں دیا جا رہا تو وہ پھر وہ ظاہرزی بات ہے جہاں بینیفیٹ ملے گا وہاں جا کے لگائیں گے ابھی بھی بہت سارے ملکوں کے لوگ ہمارے پاکستان میں بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہماری کرپٹ حکومت کی وجہ سے ہمارا پورا سسٹم تباہ ہوا گا اسی وجہ سے لوگ بے روزگوار ہوئی جا رہے ہیں اگر کسی کا اپنا کاروبار ہے تو اسے اتنے ٹیکس لے لیتے ہیں کہ بچارے کی اتنی سیل نہیں ہے جتنا اس کو ایکسپینس ہا رہا ہے یہی ہے کہ ادھر حکومت رلیف دیتی ہے ادھر ہمارے لوگ ٹیکس اوپر اتنا زیادہ کار دیتے ہیں جس وجہ سے بندہ جلیل اور اسواہ ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر بزنس مین ہے بزنس کے بارے میں کافی ہاؤنوں رکھتے ہیں وزٹ بھی کر چکے ہیں چائنہ کا رشیہ کا دبائی کا اسری کے سے کیا سمجھتے ہیں اگر نیبر کے ساتھ ہی تلق نہ بہتر ہوں ساتھ والی دکان کے ساتھ ہی تلق نہ بہتر ہوں تو دنیا میں کہیں پہ ہم اپنا کاروبار سب سے جو آسان تجارت ہوتی نا وہ سب سے والے پڑوسیوں کے حق ہوتا ہے ہمارے نبی نے بھی کہا کہ پڑوسیوں کا خیار رکھیں ہیں لیکن ہمارے ساتھ ان کی لڑائی ہے ان کو بھی نقصان ہے اور ہمیں بہت زیادہ نقصان ہے جس طرح کی ہماری معاشیت ہے آج کل وہ تو بھی اٹھو کر رہے ہیں وہ تو ان کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ابھی پندرہ اگست آ رہا ہے تو موڈری چار لاکی گاڑی آلٹو وہ توفہ دے رہے جا رہا ہے اپنی قوم کو ہمارے پاکستان میں وہی آلٹو آج تیس لاکی ہو چکی ہے تیس سے زیادہ اکتیس بتیس لاکی ہو چکی ہم توفہ کیا دینے جا رہے ہیں چالیس کروڑ کا بہت بڑا پرچم توفہ دینے جا رہے ہیں اور پٹرول اتنا یعنی وہ ایسا پرچم کیا پرچم کیا جب لوگ ہی یہاں پہ آزاد نہیں ہے جب لوگوں کو وہ علی سولتے نہیں دی جاری کیا پرچم کرنا ہے ہمیں پسند کریں پاکستانی پاکستان میں رہا کہ کام کرنا پسند کریں یہ لوگ اتنا زلیل کر رہے ہیں لوگ جو اس کا کاروبار ادھر ہے وہ ٹھپ کر کے بچارہ اپنا کوئی کسی ملک کا ویزہ لیتا ہے وہ اکثر لوگ اتنے بیروزگار ہو چکے ہیں کہ ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں اور باہر جاتے جاتے جانے بھی جانی جلے جاتی ہیں اتنی ان کو راست میں مار پڑتی ہے وہ اتنے پیسے بھی لگا پڑتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کو ملتا گچھنیاں تلیل ہو رہے ہیں اور یہ پاکستان میں لائٹ اپ جا چکی ہے یہ دیکھیں جو بزنس مین ہیں جو خاص طور پر دنیا کو تھوڑا بہت جانتے ہیں کبھی کسی کنٹری کا ویزہ کبھی کہیں کا ویزہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ بھائی ریلیشن بہتر کر اور دنیا میں سب سے آسان تجارت سب سے آسان بزنس اپنے نیبر کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم اس کے ساتھ دشمنی ٹریڈ بند کی ہوئی ہے ہم نے آپ کو پتہ ہے جب ہم وہاں گئے چائنہ کے اندر تو وہاں پہ کچھ انڈیا کے لوگ ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ ہم بڑا پاکستان سے پیار کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے پاکستان کریپٹ ہیں یہ آپس میں لڑواتے ہیں وہ لوگ بڑے اچھے ہیں وہ لوگ جتنے بھی چائنہ میں ہم نے کھانا کھایا ہوتلوں کے اندر وہ انڈین ہوتل تھے پاکستانی ہوتل نہیں تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چائنہ کا بزنس انڈیا میں کیا جا رہا ہے ہوتل چائنہ میں جو ان سے انڈینز ہیں دوست ہم سب سے اچھے ہیں تو بس یہ ہے کہ وہ بچارے ہم سے دوستی کرنا چاہتے لیکن ہمارا جو اوپر والا ریلیشن ہے وہ آپس میں صلح نہیں ہمیں کرنے دے رہے وہ لوگ چاہتے ہیں بچارے اگر وہ یہاں پہ آئیں گے ہم وہاں پہ جائیں گے تو بہت زیادہ بزرن ٹویلپ ہوگا پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا زیادہ پاکستان کا افکوس ہوگا کیونکہ پاکستان کے حالات اسٹر ہیں ان کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اور باقی ساری دنیا کو پتا ہے جو کنگال ملک ہے کبھی ادھر میں آپ کو سادہ سی مثال دوں جو گھر کمزور ہے غریب ہے وہاں پہ کوئی رشتہ کرنے نہیں آتا ادھر بزنس کرنے کس نے آنا ہے کہا کہ ہم تیار ہیں لیکن آپ اپنے گھر کے جو سیچویشن ہے وہ سیدھی کریں وہ کہتے ہیں ہم بات کس سے کریں اب بات کس سے کریں ہار بندہ تو کریمنل ہے ہم بڑے ادارے کی بات کرتے ہی نہیں ہیں ہمارا چھوٹا بندہ بھی بکا ہوا ہے اوپر والا بندہ بکا ہوا ہے سینٹر والے لوگ پسے جا رہے ہیں اب بھی بھی باہر کے ملکوں کے لوگ چائنا سے یہاں پاکستان آنا چاہتے ہیں وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری حکومت ان کا ساتھ نہیں دے رہی اسی وجہ سے زلیل ہو رہے ہیں ہم اچھا لگا بات کر کر دنیا کی چھٹی پانچویں چھٹی بڑی عبادی ہے پاکستان لوگ آنا چاہتے ہیں اپنا بزنس یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب یہاں پہ فیسیلیٹیز نہیں ملے گی جب یہاں پہ سیکیورٹی نہیں ملے گی بھائی لاکھوں پروڈوں یہ بات ہے سیکیورٹی پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے ادھر جتنے بھی پولیس والے ہوتے ہیں اس کے پاس پسٹل نہیں ہوتا ان کے پاس ایک گن وہ ہوتی ہے ایک ڈنڈا سا ہوتا ہے بس وہاں پہ ایک بندے کا پاسپورٹ گوم ہو گیا اس میں پچیز آر پاکستانی روپیز تھا ہم نے کمپلین کی پانچ بجے رات کے گیارہ مجھے پولیس ہمارے ہوتل میں وہ پرس وہ بیگ جتنے بھی پیسے تھے اس میں پاکستانی پاسپورٹ تھا وہ ہمیں دروازہ نوک کر کے ہمیں وہ دیکھے گئے اور ہمارا شکریہ دا کیا حالانکہ ہم نے شکریہ دا کرنا تھا ادھر ہماری پولیس کے پاس کچھ چیز مل جائے تو ہم پیچھے بھی لگ جاتے ہیں پھر نہیں ملتی پھر نہیں ملتی اس کا ملک بہاں پہ آپ کا انڈینز کے ساتھ جو ایکسپیڈینس رہا وہ بھی کافی بہتر رہا انہوں نے بھی کہا کہ وہ ریلیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے یہ اوپر والے لوگ ٹھیک ہو جائے ہمارا ملک اٹر میلی ٹھیک ہو جائے زبردست جی اچھا لگا ان سے بات کر کے اور یہی سوچ پاکستانیوں کی ہے کہ بھئی ریلیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن پہلے ہمیں جو گھر میں ہمارے جو ایشوز چال رہے ہیں کبھی کے پی کے میں اٹیک ہو رہا ہے کبھی بارڈر ایریا پہ اٹیک ہو رہا ہے کبھی بلوچستان میں پہلے انہیں تو ٹھیک کر لیں پھر اس کے بعد ہم اپنے نیبرز کے ساتھ بھی ریلیشن بہتر کریں گے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم آپ کا نام زہیب آپ کا نام تاہر کیا کرتے ہیں سر آپ بس چھوٹا بوٹا سا کام کرتے ہیں محنت مزدوری اور کیا کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جیس ٹاپک پر ویڈیو ریکارٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اگر سچویشن کی بات کی جائے اور انٹرنیشن لیول پر ریلیشن خاص طور پر نیبرز کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اگر ریلیشن کی بات کریں دو دن پہلے پاکستان کے پرائم نیسٹر نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں ٹاک کرنا چاہتے ہیں سیریس ایشیوز کے اوپر آج وہاں سے ریسپانس آیا کہ بھائی ہم ہمیشہ ٹاک کے لیے ریڈی ہیں ریلیشن بہتر کرنے کے لیے ریڈی ہیں لیکن آپ پہلے اپنے گھر کے تو جیو کنڈیشن ہے وہ بہتر کر لیں ٹیروریزم کے اوپر کنٹرول کر لیں کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے بھائی بات بتایا کہ پہلے تو اپنے یہ پاکستان کو سٹ کریں پاکستان اگر ہمارا اس کی معاشریت مضبوط ہوگی تو آگے وہ سنسلہ کسی کے ساتھ چل سکے گا ایسے کیسے چل سکتا بلکل نہیں چل سکتا یہ پہلے ہماری معاشریت کا مضبوط کریں اب دیکھیں ایک دن میں یہ بیسر بھائی پیٹرول کا یہ ریڈ کر دیا انہوں نے اب دیکھیں پھر کچھ دن میں کوئی اور چیز بڑھ جائے گی کوئی اور چیز بڑھ جائے گی ایسے تو یہ سنسلہ چلتا رہے گا اور پاکستان کا کچھ نہیں ہونا کی بات کریں چالیس پچاس لوگوں کی جانے گئیں اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں